افغانی بھی دشمن ہے بارتی بھی دشمن ہے دونوں دشمن ہے کیسے دشمن ہیں؟ انڈیا تو سامنے کا دشمن ہے اور وہ جو افغانستان ہے وہ پیٹ پیچھے کا دشمن ہے مطلب وہ موہ پہ کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ٹونٹی فور نیوز اور میں ہوں فیضہ بسی ناظرین آج ہم بات کریں گے اپنے دو پلوسی ممالک کے بارے میں افغانستان نے بارت کو برستہ پاکستان سے آٹھ ہزار ٹن پیاز بجوا دیے یعنی کہ افغانستان نے انٹرنیشنل ٹریڈ شروع کر دی اس سے پہلے افغانستان نے بارت کو مفت گندم بیجی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان دو ملکوں کے بیچ میں پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان سے اپنے پلوسی دو ممالک امپورٹ ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے جانتے ہیں عوام سے ویڈیو کو ہنڈ تک ضرور دیکھئے گا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں افغانستان پاکستان کے راستے بارت کو آٹھ ہزار ٹن پیاز بیج رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کون بیج آفغانستان بیج رہا ہے آپس میں تعلق ہے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں تو یہ کریش کرنا چاہتے ہیں کریش ہو رہے ہیں غریب آدھی مر رہا ہے افغانستان پاکستان کے راستے بارت کو آٹھ ہزار ٹن پیاز بیج رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ تو کیا نہ ہو کہ افغانستان سے جا رہا ہے پاکستان کے راستے جا رہا ہے پاکستان کے راستے جا رہا ہے افغانستان کو بہارت میں جا رہا ہے بہارت میں جا رہا ہے تو یہ تو مناسب نہیں ادھر اس علاقے میں دینے چاہیے افغانیوں اور بہارتیوں میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ مسلمان ہیں یہ تو پاکستان کے لئے ہلپ کرنے چاہیے وہ تو کافر ہے آپ کو سب کنٹری کو فتح ہے افغانستان تو ہمارا مسلمان ملک ہے تو آگ تو تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ آچائے کریں افغانی بھارتیوں کے ساتھ مل کر افغانی اور انڈیا کے بائی بائی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے ایک ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس پر آپ کو کیا لگتے پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ تو نہ مناسب ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں تو یہ آگے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل جائے ان کا مسئلہ بھی آل ہو جائیں گے ان میں جو مسئلہ ہیں دشتگردی کا ہے جو بھی ہے تو یہ تو آگے کہ پاکستان کے ساتھ مل جائے وہ تو غیر ملک ہے وہ ہمارے لئے کیا اچھا کرے گا پرانے افغانستان اور بھارت میں بھی گرکٹ کھلنے سے پاکستان میں انکار کر دیا ہے ہمارے پڑوسیم والی کتنے ہمارے محالف کیوں ہیں کوئی سمجھ نہیں آتا ہے آپ جو آپ کا علاقے میں جو کچھ اور ہے آپ ہمارے پاکستان جو ہیں وہ ہمارے لئے اچھا نہیں سوچتے ہمارے لئے انڈیا صحیح ہے تو جب بارڈر بند ہو گئے ہمارے لئے بھی مسئلے یہاں پر سب کچھ مہنگائی ہو جاتا ہے اس سے بہت مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں افغانستان پاکستان کے راستے بھارت کو آٹھ ہزار ٹین پیاس بیج رہے اس پر آپ کیا کہیں گے افغانستان افغانستان پاکستان کے راستے بھارت کو آٹھ ہزار ٹین پیاس بیج رہے اس پر آپ کیا کہیں گے میں مسئل میں ہمارا ملک ہے اکمران خود ہی ٹھیک نہیں ہے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے ابھی آپ خود بتائیں دو سو یونٹ سے اوپر ایک یونٹ پر پانچ ہزار پیاس تیکس ہے غریب بندہ کے در جائے گا چلے اگر ہم دے بھی سکتے ہیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کریں گے ان کے لئے مشکل ہے ہمارے لئے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو لوگ جن کی پانچ سو ہے ازار پیاس دیاری ہے وہ لوگ کیا کریں گے مسئلہ سارا یہ ہے ہم خود غلط ہیں ہم کسی اور کو کیا کہہ سکتے ہیں افغانی بھارتیوں کے ساتھ مل کر انڈیا افغانستان کا بائی بائی نعرہ لگا رہے ہیں ایک دستر کے ساتھ امپورٹ اکسپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتے پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان تو اس وقت میرے ساتھ سے بہت ڈاؤن ہے بہت نیچے ہے کیوں ہر لیاز سے اکانومیکلی ملٹری طور پر بھی بس نام ہی ہے ہم ہر لیاز سے نیچے ہیں پوری دنیا سے افغانیوں اور بھارتیوں میں کیا فرق ہے افغانی بھی دشمن ہیں بھارتی بھی دشمن ہیں دونوں دشمن ہیں کیسے دشمن ہیں انڈیا تو سامنے کا دشمن ہے اور وہ جو افغانستان ہے وہ پیٹ پیچھے کا دشمن ہے مطلب وہ موہ پہ کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور ہے کرکٹ کا میدان یا عام حالات افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان کے خلاف پیسنے کرنے لگیں اس پر آپ کی پیٹ میم کرکٹ کا تو یہ اب میں دیکھیں میلے خود ورات کولی کی شاٹ پینی ہوئی ہے آپ اس کے پین ہیں بہت بڑا اور اب تو انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا یہاں پہ آکے میچ بھی نہیں کھیلیں گے اس میں میم اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں تو ان کے بورڈ کی غلطی ہے بی سی سی جائی نے یہ بولا ہے کہ ہم نہیں آئے گئے غلطی ان کی بھی نہیں ہے غلطی ماری ہے ہمارے ملکے علاق ہی آسے نہیں ہے کہ انڈیا یہاں پہ آئے کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی نفرات ہم سے کیوں کرتے ہیں انہوں نے میم ایک چیز پیش کی یہ نا وہ کہتے ہیں یہاں کے علاق ٹھیک نہیں ہے تو واقع ہی علاق ٹھیک نہیں ہے